جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں اس کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے اکثر اوقات سچ کروا نہیں ہوتا سچ بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو زلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری زلیل کرنے کی اس حرکت کو صرف اور صرف ہمارا سچی سمجھا جائے بانو کچھ سیا ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا وہ چاہے تو محبوب کے اشاروں کی صورت مرتی رہتی ہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہِ التفات نہیں پاسکتا بانو کچھ سیا جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا آپ کو کسی سے محبت ہو گئی آپ خوش ہوں گے پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح انسان نہیں ہے ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سامپ ہیں پر آپ محبت کم نہیں کرنا جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا بانو کچھ سیا جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی ماف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے اگر جتنی زیادہ ہو اتنی شدہ سے ٹوٹتی ہے اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے میور پر پلٹ کر آتا ہے جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں انگلیاں نہیں اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو غلط فہمی ہی ختم کی جاتی ہے رشتہ نہیں شد چائی اور نیکی کا راستہ تشوار ضرور ہے مگر منزل بہت خوبصورت ہے اور برائی کا راستہ آسان ہی سہی مگر منزل تباہی ہے تین کام اللہ کو پسند ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا دلنا چاہتے ہوئے بھی ماف کر دینا کسی کے گناہ پر پردہ کرنا گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو لیکن جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بنے اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو اگر یہ سمجھ نہ آئے کہ کون آپ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون نہیں تو ایک کام کرو وقت پر چھوڑ دو وقت سب بتا دیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون کتنی فکر کرتا ہے کون کتنی پرواہ کرتا ہے کوئی کتنا خیال رکھتا ہے کوئی کتنا ہمدرد ہے کوئی ہمیں کتنا سمجھتا ہے کوئی کتنا سکون دیتا ہے کوئی کتنا رولاتا ہے ہاں وقت سب بتا دیتا ہے ناکام لوگوں کے اندر دو علامات ہوتی ہیں سوچتے رہتے ہیں عمل نہیں کرتے یا بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی